بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زشان رجح ہم بات کریں گے راکر آرم کے بارے میں ایک راکر آرم پی سی بے انٹرنل کمبسٹن انجن میں وہ انجن کسی گاڑی موٹر سائیکل یا دوسرے انجنز ہو سکتے ہیں انجن میں ایک ایسے لیور کا کام کرتا ہے جو کہ کیم شافٹ کی روٹری موشن کو ان لائن موشن میں چینج کرتا ہے یہ ایک دوسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ راکر آرم جو ہے وہ سب سوپر راکر آرم لگا ہوا ہے دوسری سائیڈ پہ پوش راڈ ہے اور ایک سرے پہ ویل پر عمل کر رہا ہے آپ اس راکر آرم کی ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس کا ایک سرہ جو ہے وہ ویل پر عمل کرتا ہے اور دوسرا سرہ جو ہے وہ کیم لوبز کے ساتھ چلتا ہے اس کے درمیان میں شافٹ ہوتی ہے جس کے گرد جو ہے وہ اس کو سینٹرل سے پکڑ کر رکھتی ہے جب کیم شافٹ کا لوب جو ہے وہ اس کو ایک سائیڈ سے اوپر اٹھاتا ہے تو راکر آرم جو ہے وہ دوسری سائیڈ سے نیچے دب کر ویل کو کھول دیتا ہے اور اسی طرح سے جیسے ہی کیم شافٹ کا لوب جو ہے وہ گھومتا ہے اور وہ ہٹتا ہے تو ویل کا جو سپرنگ ہوتا ہے وہ سپرنگ کی طاقت کی وجہ سے راکر آرم کا جو دوسرا سیرہ جو کے ویل کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ واپس اٹھتا ہے اور ویل بند ہو جاتا ہے اور اسی موشن سے جو ہے وہ ویل کھلتا اور بند ہوتا ہے اسی طرح سے کیم شافٹ راکر آرم کو ڈرائیو کرتی ہے اس کو کلوز کرنا اور ویل کو اوپن کرنا اور ویل کو کلوز کرنا جو ہے وہ اسی عمل سے وہ کو پذیر ہوتا ہے اسی عمل کے نتیجے میں اگزاسٹ گیس اور اگزاسٹ ویل اور انٹیک ویل کھولتے اور بند ہوتے ہیں مختلف انجنز میں ویل کو مختلف طریقوں سے کھولا اور بند کیا جاتا ہے پرانے انجنوں میں ایسے انجنز جن کے اندر جو کرنک شافٹ جو ہے وہ سلنڈر بلوک میں رکھی جاتی تھی ایسے انجنوں میں ویلس کے سلنڈر ہیڈ میں فٹ ہوتے ہیں اس لئے ان کو ایک پوش روڈ کی مدل سے کیم شافٹ کی موشن کو راکر ارم تک منتقل کیا جاتا تھا لیکن جدید انجنز کے اندر کچھ انجنوں میں کیم شافٹ جو ہے وہ سلنڈر ہیڈ میں فٹ کی جاتی ہے اور وہ راکر آرم کی مدل سے ہی ویل کو کھولتی ہے لیکن باز انجنز کے اندر کیم لوپ جو ہے وہ ڈیریکٹ ہی ویلس کے اوپر فٹ کر جاتی ہے اور وہ ویلز کو کھولتی اور بند کرتی ہے گاڑیوں یا چھوٹی کاروں کے اندر راکر آرم کو سٹیل سٹیمپنگ سے بنایا جاتا ہے جو کہ زیادہ کم خرج اور اکنومیکل ذریعہ ہے لیکن بڑے ٹرکوں اور بڑی گاڑیوں کے اندر راکر آرم کو گاست آئرن سے بنایا جاتا ہے جہاں پر اس کو زیادہ فورس زیادہ طاقت اور زیادہ جو ہے وہ ٹیمپریچر پر کام کرنا ہوتا ہے